یا تجھے تو اے عزل کے حسین اے عزل کے حسین اور اے عبد تک حسین اے عزل کے حسین اے عبد تک حسین پھر تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسولِ امین دستِ قدرت نے ایسا ایسا دستِ قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ ساف سے خود سجا دستِ قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ ساف سے خود سجایا تجھے تو اے عزل کے حسین اے عبد کے حسین کنفا یا کونتا قلدی گلے اساں اگے پریت لگائی میں تم حرف نشان ناغا جدون دیتی میم گواہی جدون دیتی میم گواہی جدون دیتی میم گواہی کب کہا مجھ کو تاج شاہی دے عشق احمد مجھے الہی دے عشق احمد مجھے الہی دے تاکہ رہ کے اندھوں میں تجھ کو جان سکوں رہ کے اندھوں میں تجھ کو پہچان سکوں مجھ کو مولا وہ خوش نگاہی دے اور جدون دیتی میم گواہی کون ہو تیری ذات کا ممکن یا اللہ کون ہو تیری ذات کا ملک جب محمد تیری گواہی دے 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 کون ہو تیری ذات کا محمد تیری گواہی دے یا اللہ یا اللہ کون ہو تیری ذات کا ملکی جب محمد تیری گواہی دے 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 یا اللہ اس لیے اس لیے میں تجھے مانتا ہوں کہ تُو میرے مصطفیہ کا خدا ہے جب محمد تیری گواہی دے اجے ویسان اوہ پہنے دس دے بیلے بوٹے کا ہی میرے لشاہ رلتائیں بیٹھے جدوں سکھ دوہان آئے تو اے عزل کے حسین اے عبد تک حسین پھر تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسولِ امین اور صدرت المنتہا رہا گزر میں تیری قعبہ قوسین گرد سفر میں تیری قعبہ قوسین قوسین گردے سفر میں تیری تُو ہے حق کے قریم اور حق ہے تیرے قریم پھر تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسولِ امین آج تک جس نے بھی سرکار کی صفت و سنا کی ہے ہر بندے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ آخر میں وہ حقیقت سے کام لے مطلب کسی بھی نات میں آخر میں اپنی کم آئے گی کا اظہار ضرور کرتا ہے کیونکہ انسان نے کیا تعریف کرنی ہے سرکار کی جیسے پیر مہرلی شاہ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ کتھے مہرِ علی کتھے تیری سنا گستاخ کھیں کتھے جاڑیاں غالب نے بھی کہا کہ غالب سناِ خاجہ بیزدان گزاشتیم کان ذاتِ پاک مرتبہ دانِ محمد است تو سید نفیس الحسینی فرماتے ہیں کہ مصطفیہ مشتبہ تیری مد ہو سنا میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں مصطفیہ مشتبہ تیری مد ہو سنا میرے محمد بخش رامت اللہ علیہ بھی ایک مصرے میں کہتے ہیں زیرہ 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 زبرا تے شد شان تے چایاں مصطفیہ زیرہ زیرہ مصطفیہ Tex اپنے تائم میں رہے ہوئے مجھے ایک اور کام کیا گیا ہے مقرد انتشکتا ہوں اس کلام میں حضرت مائی حلیمہ سادیہ اپنے سرکار کی آمد کی خوشی کیسے مانی ہے مات رومائیے گا اپنے سرکار کی خوشی مورے گھر آج محمد آئے مورے گھر دائی حلیمہ کہتی تھی گھر گھر دائی حلیمہ کہتی تھی گھر گھر ویکو آج محمد آئے مورے گھر مہدی لگا ہوں گھر وہا سجا ہوں مہدی لگا ہوں گھر وہا سجا ہوں تن منوار بل بل جا ہوں تن منوار بل بل جا ہوں اور جان ہی دے دوں ان کے چرن پر جان ہی دے دوں ان کے چرن پر آج محمد آئے مورے گھر اور مہی حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے کیونکہ یہاں زیادہ تر لوگ ظلہ گجرات کے بستے ہیں آپ ہی کے علاقے کے پیر فضل گجراتی رحمت اللہ علیہ جنہیں پنجابی عدب میں بہت بڑا مقام حاصل ہے وہ فرماتے ہیں انہوں نے سامنے مائی حلیمہ سادیہ کو رکھا ہے اور تعریف سرکار کی بیان کی ہے وہ سبات فرمائی ایسی کے ساتھ کہ واوانی حلیمہ تیرے تے آج کرم کم آیا جانائیں ذرا محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ واوانی حلیمہ تیرے تے آج کرم کم آیا جانائیں واوانی حلیمہ تیرے تے آج کرم کم آیا جانائیں نی آج یکتہ تیری چولی وچ ایک گوہر پایا جانائیں ایک گوہر پایا جانائیں اورے تیرے ہتھ پچانے گا نی حلیمہ سادیا اے تیرے ہتھ پچانے گا تے چارے گا تیریان بکریاں تے چارے گا تیریان بکریاں تینوئیں ایک دن ہر شہدہ مختار بنایا جانائیں مختار بنایا جانائیں تے توں اے ڈی نمو چانڈ نہو تے توں نا کر نمو چانڈ نہو تے توں نا کر